سری نگر گڑوال میں الک نندہ ندی کے کنارے میں کھڑا ہوں اور آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک ہاٹ مکس پلانٹ یہاں پہ لگایا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی چمنی سے جو دھوہ آ رہا ہے اور پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں میں کیمرہ بین کو کہوں گا کہ پیچھے دکھائے کہ یہاں پہ گاؤں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کم سے کم آدھا درجن یہاں پہ گاؤں ہیں اور ان گاؤں کی طرف یہ پورا دھوہ جا رہا ہے یہاں کے جو گرامین ہے وہ لگاتار اس بات کا ویروت کر رہے ہیں کہ اس ہاٹ مکس پلانٹ کو یہاں سے ہٹایا جائے آل ویدر سڑک جو بن رہی ہے اس کا جو پینٹنگ ہو رہی ہے اس کے لیے یہاں پہ اس کو لگایا گیا ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو مانک ہیں اس کے انسار نیشنل ہائیوے سے لگی پر یا ندی کے کنارے اس طرح کا ہاٹ مکس پلانٹ بلکل نہیں لگ سکتا اسے دور دراج لگایا جاتا ہے جہاں پر آبادی چھیتر نہ ہو سمجھا جا سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس میں جو پریاورن کے مانک ہیں ان سے سمجھوتا کیا گیا ہے یہ جو دھوہا ہے وہ سیدھے سیدھے لوگوں کے فیپڑوں میں جا رہا ہے اور انہیں گھاتک بیماریاں بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ یہ علاقہ پورا یہاں پہ جیو جنتو رہتے ہیں ان کو بھی یہاں پہ اس طرح کے دھوہے سے پریسانی ہو رہی ہوگی لیکن ان کا بولنے والا تو کوئی نہیں ہے لہٰذا اتراخنڈ سرکار کو دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کے جو ہات مکس پلانٹ لگائے جا رہے ہیں آل ویدر روڈ کے کنارے اس میں پریابرن کے جو مانک ہیں ان کا دھیان رکھا جائے جس سے سڑک نرمان کے نام پر یا وکاس کے نام پر اسطانیہ لوگوں کے سواستے کی بلی بلکل نہ دی جائے جاگو اتراخنڈ کے لیے سری نگر پوڑی گڑوال سے آسو توس نیگی